مہنگی بجلی کی ذمہ دار پی ڈی ایم حکومت نے کلی قومی خزانہ لوٹنے والوں کے خلاف تحقیقات بند کروائیں دو پاور پلانٹس نے ایک سو تیس ارب روپے کا نقصان پہنچایا نیپرا افسران کے خلاف بھی انکوائری بند کروا دی گئی اسے پر بات کریں گے بیورو چیف اسلامباد سحیل بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں سحیل بتائے گا کیا کوئی ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں ذمہ داری پی ڈی ایم پر ڈالی گئی ہے جی بالکل دیکھئے قومی خزانے کو سلانہ ایک سو تیس روپے سے زائد روپسان پہنچانے کے ذمہ دار دو پاور پلانٹس خلاف تحقیقات کا سلسلہ نیپ نے دستویز بھی حاصل کر لی تھی لیکن اب نیپ کے نئے قانون کی روشنی میں پورٹ کاسنگ کول پاور پلانٹ اور سحیوال کول پاور پلانٹ خلاف انکوائری بند کروا دی گئی ہے اور سلسلہ نیپ کی جانب سے پاور ڈیویزن کو بزابطہ طور پر تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے اور یہ پورٹ کاسنگ کول پاور منصوبہ ہے یہ سیپور حیمان اور کتری خیزادے نے چینی کمپنی کے ساتھ مل کر لگایا تھا دستویزات کے مطابق ان پاور پلانٹ کے مالکان کی رہائشی پتے مرڈر ٹاؤن لندن دبئی اور کتر کے درج ہیں اسی طرح جو سحیوال کول پاور منصوبہ ہے یہ ایک ٹیک سیون میں ریجسٹرٹ کمپنی ہیں جس کا مالک کا نام بھی ناملوم ہے ان دونوں پاور پلانٹ کے اوپر یہ الزام تھا کہ تیس سالوں میں قومی خزانے کو یہ ساڑھے چود دراب ڈالرہ نقصان پہنچانے کا باعث بنیں گے کیونکہ ان منصوبے میں اوبر انوائسنگ کی گئی ہے ان کا ٹیریف بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے نیب بھی انکوائری شروع کی تھی اور اس کی وجہ سے بجلی کے اوپر اس کا اثر پڑا ہے بجلی قیمت میں اضافہ کا ایک براہ راست اثر بھی ہے اس کے ساتھ سولہ ونٹ پاور کمپنیوں کو ضائع ٹیریف دیا گیا تھا اس کے معاملے کی بھی نیب کی جانے سے تحقیق آدھ بند کر رہے ہیں اور ان سولہ ونٹ پاور کمپنیوں اور پورٹ کاسن کول پاور پلانٹ اور ساہیوال کول پاور پلانٹ کے خلاف جو انکوائری بند کی گئی ہے اس میں نیب کے نئے قانون کا سہارہ لے کر یہ انکوائری بند کروائی گئی ہے اس میں پرائیویٹ پاور انفر سیکچر بورڈ اور نیبٹا کے افضلان بھی شامل تفیش ہے ان کے خلاف بھی انکوائری بند ہو گئی ہے نیب نے دونوں منصوبوں کی اصل دستویزات وزارت تبنائی کی حوالے کر دی ہیں چونکہ اب اس کے تحقیقات مکمل طور پر بند ہو گئی ہیں ٹھیک ہے سوہیل جیسے کہ آپ نے ساری تفصیلات تو بتا دی ہیں ہم نے پی ٹی ایم پر الزام بھی لگا دیا کہ مہنگی بجلی میں پی ٹی ایم کا ہاتھ ہے لیکن اب چونکہ یہ سارے حقائق بھی سامنے آ گئے ہیں تو کیا کوئی کاروائی بھی کی جائے گی یہ دو منصوبے بالخصوص اور دیگر منصوبوں کو بھی زیادہ تحریف ملا یہ دو ہزار چودہ پندرہ کے دوران یہ ساری کاروائی مکمل ہوئی تھی جس کے نتیجے میں اس وقت ایکسیس کپیسٹی ہے کپیسٹری ٹریپ ہے اور وہ منصوبے جو کم تحریف میں لگ سکتے تھے وہ ضائع تحریف میں لگائے گئے اس کا بضابطہ طور پر جام شورو کول منصوبہ جو سرکاری منصوبہ تھا اس کے ساتھ ٹینڈر کیا گیا اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا گیا تو پتا چلا کہ ان کی بہت زیادہ اضافی تحریف ہے جس کے نتیجے میں قومی خزانے پر سنانہ ایک سو تیس روپیہ کا پوچ ہے سوہل بٹی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کریں تو بہت شکریہ